بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شاہدہ اختر علی صاحبہ جن کا تعلق جے ایو آئی ایف سے ہے ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے تین روز کی ڈیڈ لائن دی ہے عمران خان صاحب کے استیفے کی اگر تین روز کے اندر اندر جیسے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو استیفہ نہیں دے رہا لیکن اگر وہ استیفہ نہیں دے رہے تو تین روز کے بعد جو ہے وہ جے ایو آئی ایف کی کیا سٹریٹیجی ہوگی یہ میں جاننا چاہوں گا جی کیونکہ دیفنیٹلی تو اگر ریزگنیشن is not on the cards تو کیا نو کونفیڈنس موف کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جناب کہ نہیں اور اگر نو کونفیڈنس موف کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تو جناب باقی جو جماعتیں ہیں جیسے جناب پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے یا مختلف اور چھوٹی چھوٹی جو جماعتیں ہیں جن کی ریپریزنٹیشن پارلیمنٹ میں موجود ہیں کیا وہ واقعی نو کونفیڈنس موف لا سکیں گی عمران خان صاحب کے خلاف یا نہیں چاہیے اور وہ کس حد تک کامیاب ہو پائیں گے شفقت محمود صاحب آپ نگوشیئیٹ کہنے تھے مولانا فضل الرمان صاحب کی ٹیم کے ساتھ کتنے عرصے تک بیٹھیں گے مولانا صاحب یہاں پہ اسلامباد میں کو فیصلہ ہوا لیکن اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ کتنی دیر بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے لیکن جو ہماری نگوشیشن تھی اس کا تقریباً سارا محور یہ تھا کہ جلسہ کہاں ہوگا رہے تھے کہ جی آپ پریڈ گراؤنڈ میں کریں اس کی وجوہات تھی اس کی وجوہات یہ تھی کہ ہمارے دھرنے کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے آئے اور ان سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اسلامباد کے شہریوں کے بھی حقوق ہے اور ان کی حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے تو اس سلسلے میں اس وقت کی جو کیابنٹ تھی اور نواز شریف صاحب اور سب ہم نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ جی اس کا نام رکھا گیا جمہوریت پارک ٹھیک اور کہا جی پریڈ گراؤنڈ میں جرسہ کریں گے اس کے بعد دو یا تین جلسے ہم نے پریڈ گراؤنڈ میں کی ٹھیک ہے تو ان کو آپ نے یہ کہا کہ جی آپ پریڈ گراؤنڈ میں کر لیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی پریڈ گراؤنڈ میں ہم نے نہیں کر رہا ہم نے ڈی چاک میں کر اچھا اور ہم پابند ہیں سپریم پورٹ کی جو احکامات ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں تو دو دفعہ ہمارے مذاکرات ٹوٹ گئے ہیں پھر تیسری دفعہ جا کے یہ تیہ ہوا انہوں نے ایک اور پرپوزل دیا یہ ان کا پرپوزل تھا کہ جی ہمیں یہ والا پارک جو ایچ نائن کا ہے پشاور موڑ کا یہ دے دیں ٹھیک ہے تو ہمیں کوئی خوشی نہیں تھی اس کی کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر ہائیوے بند ہو لیکن جب انہوں نے انسیسٹ کیا آپ نے کہا چلو لے لو لے لو ٹھیک سو آپ نے کہا یہ لے لیں ٹھیک اب اس میں انہوں نے پھر اس ہمارے مذاکرات کے بعد ڈی سی اسلام آباد کے ساتھ ان کا ایک تحریری معایدہ ہوا اس میں تریٹی فائف کلاوزز ہیں اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جہاں پہ جس جگہ پہ ہیں وہیں رہیں گے ٹھیک ہے اور اس سے آگے نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اور وہاں پھر ہم نے کوئی یہ مختص نہیں کیا کہ ایک دن رہیں گے دو دن رہیں گے ہماری طرف سے دو دن رہیں چار دن رہیں چھے دن دس دن رہیں مجھے اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہاں سے نائل ہے خان صاحب ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنے در مرضی بیٹھا ہے وہاں بیٹھے رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں وہاں ہم نے ان کے بیٹھے سے کوئی پرابلم نہیں ہے کشمیر آئیوے کھول جانی چاہیے اور عوام کی زندگی متاثر نہیں ہونی چاہیے تو چھے مینے بیٹھ رہے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے نقاط کیا تھے ان کی ڈیمانڈز کیا تھیں اس کے لئے ایک ہی چیز بس یہ جو باہر باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم نے وزیراعظم کا صیفہ لینا ہے اور دوبارہ الیکشن کرائے جائیں اس کا تو کوئی ذکر ہی کوئی نہیں کیا کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ذکر نہیں ایک دفعہ نہیں ذکر کیا رانا صاحب آپ کتنی دفعہ ملے تھے ہم دو دفعہ ڈائریکٹلی فیس ٹو فیس ملے تھے ٹیک ہے اور ٹیلی فون پہ تو کوئی بے شمار ہمارے ملاقاتیں ملانا صاحب سے بھی ہوئی ہے کل بھی پرویس خٹک صاحب سے پرویس خٹک سے بات ہوئی ہے اس کی اکرم دورانی کی اچھا ملانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے فیس ٹو فیس ملاقاتیں یہ جو فیس ٹو فیس ملاقاتیں تھی یہ تھی رہبر کمیٹی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ فضل الرمان جو ہے ان کی سائٹ جو ہے وہ کہتے ہیں جناب جب ہم بیٹھیں گے یعنی کہ پھر ہم بتائیں گے پھر بیٹھ کے کہ ہم نے کیا ڈیمانڈز ہے ہماری سو اف دے گو ڈیٹ وی دیکھیں یہ ڈیمانڈ کیا کرنے ہی ہے وزیراعظم کا سوال لے پیدا ہوتا استیفہ ٹھیک ہے کوئی بجائے کس بات پہ استیفہ دیں دوسری بات ہے دوبارہ الیکشن کیوں کرائیں الیکشن دوبارہ ہماری مجورٹی ہے ہوس کے اندر الیکشن ہم نے جیتا ہے کیوں ہم دوبارہ الیکشن کرائیں دیکھیں ہمارے دھرنے میں اور ان کے دھرنے میں ایک بہت بڑا فرق ہے ہم نے کئی سٹیپ لیے پہلے ہم نے کہا چار ہلکے کھولیں پھر ہم چار ہلکوں کے لیے دالت میں گئے پھر ہم نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا اور ہمارے مطالبے پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب دھرنہ ہم نے ختم کیا تو جوڈیشل کمیشن کا جو فیصلہ ہونا تھا وہ ہو کے اس کی تاریخ تیعن کر کے پھر آپ نے دھرنہ ختم کیا تو ان کا تو کوئی ڈیمانڈی کوئی نہیں ہے ان کا ڈیمانڈ یہ کوئی ڈیمانڈ ہے کے ریزائن کر دیں وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیمانڈ ہم بیٹھ کے دیں گے واللہ کہ آج ڈیمانڈ دیں گے تو اگر وہ ڈیمانڈ دیں گے تو اس میں آپ مجھے یا اپنی تیریٹری دیفائن کی گئی ہے اس سے باہر نکلتے ہیں تو ڈنڈا سوٹے ہی ہوگا پھر دیکھیں اگر اس تیریٹری سے باہر نکلتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے بلکہ اسلام آباد کے شہریوں کی حقوق کی حفاظت کے لیے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اس کے خلاف بھی جائیں گے تو ہم تو مجاز ہیں کہ ہم ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں ان کو پابند ہی کریں سو ڈنڈا سوٹا ہوگا اب مجھے نہیں پتا کہ کیا کرے گی وائیلیشن ہوگی نا آگے نہیں آنا دیکٹی کمیشنر کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا اس کی وائیلیشن ہوگی تو ڈنڈا سوٹا ہوگا مطلب یہ ہے کہ ان کو میرا خیال ہے کہ آگے آنے نہیں دیرنا چاہیے اچھا جتنی جماعتیں ہیں جو ان کے ساتھ جماعتیں ہیں رات کو ایک بہت تھی ٹھیک ہے کوئی کہہ رہے سے ہمیں بلایا تھا نہیں آئے وہ نہیں آئے وہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا بلاول صاحب آئیں گے بلاول صاحب نہیں آئیں گے شہباز شریف صاحب آئیں گے نہیں آئیں گے ابھی وہ کنفیجن کسی حد تک جناب سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہے ابھی پھر وہ جناب شو آف پاور کریں گے لیکن یہ کنفیجن جو ہے انیشلی کریئٹ تو ہوئی لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ساری جماعتیں ایک پیج پہ ہیں بالکل نہیں ہے اور اس کی وجہ ہے نون لیگ سمجھتی ہے کہ عبران خان کی اصل اپوزیشن تو ہمیں تو یہ کدر سے آگئے ہیں تو کریڈٹ سارے مولانا صاحب ملے گئے ہیں کریڈٹ کہہ لینا ہے انہوں نے لیکن مدد جو بھی پرامیننس ہے وہ مولانا اس کو فضل الرمان کو مل رہی ہے تو اس لیے ان کا پرابلم تو یہ ہے پیپلز پارٹی کے کئی پرابلم ہیں ایک پرابلم 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 کا یہ ہے کہ پنجاب میں تو ان کی حسیدی کوئی نہیں ہے دوسرا ان کا پرابلم ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں آپ نے آپ کو پروجیکٹ کرنے کی ہمارا جتنا لبرل اور ویسٹنائز اور ہی کوئی نہیں تو وہ ایک مولوی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں آکے یہ ملاؤں کے ساتھ ملاؤں صاحب کے ساتھ تو بڑی دوستی ہے زرداری صاحب کی زرداری صاحب کی ہے لیکن پارٹی کی ایسے ہول جو ایک آپ سمجھیں نظریہ ہے جو پروجیکٹ کرتے ہیں ویسے تو کوئی نظریہ نہیں ویسے تو نظریہ صرف مال بنانا ہے اور کوئی نظریہ نہیں زرداری سے لے کے نیچے تک جس کا دعا لگا ہے پیپرز پارٹی کو اس نے ایک رپیہ نہیں چھوڑا اور اب بھی یہی نظریہ ہے بیچ میں ایک دو ایکسپشنز ہیں لیکن رضا ربانی ہے شہری ہے ایک دو اور ہیں کسی نے چھوڑا نہیں ویسے تو ان کا نظریہ وہ ہے نظریہ تو فضل الرومان کا بھی وہی ہے اور اس لئے ان کی دوستی اس بنیاد پہ تو بہت دوستی ہے ان کی کیونکہ فضل الرومان کا بھی نظریہ ہے کہ مال بناو تو ان کا بھی نظریہ مال بناو اس کا بھی نظریہ مال بناو تو ایک دوسرے کے ساتھ قربت ہو جاتی لیکن پبلی کو دکھانے کے لیے اور خاص طور پر مغرب کو دکھانے کے لیے بار کے موالے کو دکھانے کے لیے پیورز پارٹی یہ یہ دکھاوا کرتی ہے کہ ہم تو بڑے لبرل ہیں ہم تو اس بلک کی جو ایک روشن خیال تحریک ہے اس کے ہم بانی ہیں اور اس کے ہم غمازی کرتے ہیں تو دوسری طرف وہ ملاؤں کے ساتھ بیٹھیں تو ان کی روشن خیالی جو ایک فراڈ ہے اس فراڈ روشن خیالی کے اوپر دبا آتا ہے تو اس لیے وہ بھی کوئی اتنے زیادہ انتھوزیسٹک نہیں ہے مولانا کے بارے میں ویسے لینڈین میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہی کچھ مسئلہ اے این پی کا بھی ہے جو خیر ان کے میٹری نہیں کرتے وہ تو ختم ہوئے ہیں لیکن رات کو تو بڑے بندے لے کے آئے دیکھیں نانا صاحب دو چار ہزار بندہ کٹھا کرنا کون سا کام ہوتا ہے زیادہ تھے جی دس ہزار ہو جائیں گے چلیں دس ہزار بندہ لے کے آ جائیں گے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا اصل بعد ہے جب الیکشن میں جاتے ہیں ہمار کھاتے ہیں سو پوائنٹ ایز کہ ان کے جو کچھ ٹیکٹیکل پرابلمز ہیں کچھ نظریاتی تو میں نہیں کہوں گا ٹیکٹیکل زیادہ ہیں اور کچھ دکھاوے کے لیے پرابلمز ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایک پیج بھی بالکل نہیں ہے اب عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ آپ جو مرضی کر لیں جتنی دن مرضی بیٹھیں مولانا صاحب لیکن اے نارو نہیں دوں گا کسی کو نہیں چھوڑوں گا ٹھیک ہے جی اور وہ کہلے جناب کہ پچھلے سال جتنا پیسہ خرچ ہوا تھا جو ٹیکس سے ہم نے گیدر کیا ہے پیسہ اس میں سے آدھا پیسہ ہم نے کرزوں میں اتار دیا یا کرزوں کے قسطوں میں اتار دیا سو ایف دیس ایسی سیچویشن کورٹن جنرل کی ریپورٹ ہے تو اس کے ایک ریپورٹ جو ہے پچھلے سال کی وہ یہ کہتی ہے جناب کہ جتنی روثلس باروینگ ہوئی آخری سال میں مسلم لیگ نون نے کی اور انیوزول وہاں پہ جناب مارک اپ کے ساتھ انٹرسٹ کے ساتھ انہوں نے جناب لون اٹھائے اور جو قسطیں آخری سال میں واپس کرنی تھی وہ انہوں نے نہیں کی انہوں نے منت سماجد کر کے کہا جی اگلے سال لے لڑا تو اگلے سال تو انہیں پتا تو ان کی حکومت نہیں ہونی آپ کی حکومت ہونی یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو وہ آپ لوگ تو پہلے سال میں سیدھے ہی نہیں ہو سکے اس چکل میں وہ ریپورٹ کیوں نہیں لے کے آتے سامنے آپ نہیں وہ ریپورٹ کچھ پبلک پہ آئی ہے لیکن وزید لے کے آئی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا تجزیہ بل سو فیصدی درست ہے انہوں نے آخری اپنے سال میں بے تہاشا کرزے اٹھائے بھیج تہاشا خرچے کیے اور ان کو پتا جا کہ اب بھی مزید پاور میں تو ہم آلی رہے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو نقصان پر اس لیے کہ جو اگلی حکومت ہے اس کے لیے سانی نہ ہو سو اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ جالی طور پہ روپے کی قیمت جو ہے وہ مضبوط رکھی جالی طور پہ خرچے جو ہے بے شمار کر کے کرزے اٹھائے یہ ساری چیزیں اس جان کے اکانومی کو خراب کیا گیا تو اس کے بعد اب آکے جیسے آپ نے کہا آدھا جی طرح پیسہ کٹھا کرتے ہیں وہ تو کرزوں کی ادائیگی میں خرچ ہو جاتا ہے تو یہ بالکل ایک چکر ہے اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ فراڈ کیا ہے دوسرا آپ نے خاص طور پہ جو ایک ایک امپریشن دیا ہے جیسے کہ کوئی چڑھائی ہوگی ہے اسلام آباد کی اوپر اور اگر اس کی امیجز جب باہر جائیں گے تو وہ کوئی امیجز اچھے تو نہیں ہیں پھر آپ نے مدرسوں کے سٹوڈنٹس کو جنہوں نے بڑی مشکل سے ہم نے ہم نے پورا ایک پلان بنا کے مدرسوں کو وفاقل بدارس کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ کہ جی آپ سرکاری بورڈوں کے امتحان بھی لیں گے یہ کریں گے یعنی کہ ان کو پاکستان کے باقی طالب علموں کے ساتھ کھڑا کر دی ہے یہ پھر ان کو اٹھا کے لے آئیں اور میں نے یہ بھی سنایا کہ سختی بھی کی ہے کئی جگہ پہ جام درسے کہ بچے جانے کے لیے تیار رہی تھے ان کے محتمم اور استاد جو تھے انہوں نے بھی سختی کی ہے معلوم عمران خان صاحب تو بڑے فرم ہے اپنے سٹینس پہ ابھی بھی اسی سٹینس پہ وہ کہتے ہیں جنہ مناب کسی کو اکاؤنٹابلیٹی سے بھاگنے نہیں دوں گا کسی کو این ار او نہیں دوں گا and there is no second thought about it کہ یہ سمجھتے کہ مجھے پریشرائز کر کے میرے سے جان چھڑوا لیں گے یا ایسا نہیں ہوگا وہ آپ کو پتا ہے نا کہ ایک دفعہ فضل الرمان نے کہا تھا کہ میں ڈباز شریف کے باہر آنے تک یہ زداری کے باہر آنے تک دھرزا جاری رکھوں گا تو اس سے تو یہی تاثر ملا تھا کہ یہ سارا ڈراما جو ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ جو اندر ہیں ان کو کسی طریقے سے این ار او کا کیا مطلب منہ لوگ کہتے ہیں جی این ار او کا کیا مطلب این ار او کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل کی جائے اور ان کے خلاف پروسیکوشن جو ہے وہ نہ کی جائے اور ان کو کہا جائے کہ جی آپ باہر چلے جائیں اور ان کے گناہ جو ہے ماف کر دی جائیں تو ہماری ساری جو تحریک تھی وہ پاکستان میں جو کرپشن ہے اس کے خلاف تحریک تھی کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ وہ تحریک جو ہے ہم اس کو ختم کر دیں سو جب پرائم سٹر کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی کسی کو این ار او نہیں دوں گا تو ان کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو میری جماعت کا جو کرپشن کے خلاف ایک سٹینڈ ہے اس پہ میں کمپرمائز نہیں کروں گا ٹیک اس لیے یہ سوالیں نہیں پیدا ہوتا یہ دو تین چیزیں تو آپ لکھ دینا پہلی تو بات ہے کہ یہ مزقہ خیز بات ہے کہ ستیفہ دے سوالیں نہیں پیدا ہوتا مزقہ خیز بات ہے کہ الیکشن کرائے ابھی کرائے ہیں پچھلے سال اور 84 فیصد پاکستانی کہتا ہے کہ الیکشن صحیح ہوا ہے تیسری بات یہ ہے کہ جی ان کو باہر جانے دیا جائے ایسی کوئی بات نہیں مران خان کوئی اس قسم کی کمپرمائز نہیں کرے اب باقی عدالتیں ہیں اور عدالتیں ہیں وہ ایک اور بات ہے اس پر کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا شفقت محمود صاحب کو آپ نے سنا جی اور بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو ہم بات کریں گے جناہم عدیم مفضل چند صاحب سے اور شاہدہ اختر علی صاحبہ سے جن کا تعلق جی ای 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 ف سے ہے جی شاہدہ بی بی کب تک بیٹھیں گے آپ لوگ جی ہمارے قائد نے کل برملا کہا ہے کہ ہم تین دین کی محلت دیتے ہیں اور ہم جو مشن لے کے آئے ہیں اس کے بعد آج ہمارا باقاعدہ زہر کی نماز کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ہمارے مطالبات اب سامنے آتے رہیں گے لیکن سب سے پہلا یک نکاتی ایجنڈا جو تھا ہمارا شفافیت جو کی الیکشن کے حوالے سے تھا اور پھر اسی تسلسل میں موجودہ حکومت سے مصطفی ہونے کا ہے تاکہ ہم فیر این فری الیکشن کی طرف چلے جائے ابھی آپ کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ استیفہ لینے آئے ہیں اور استیفے کے بغیر نہیں جائیں گے جب تک استیفہ عمران خان صاحب کا نہیں ملے گا آپ لوگ نہیں جائیں گے ہم بلکل برملہ کہتے ہیں اور اسی مطالبے کیلئے ہم نے یہ مارچ کیا بھی ہے جی چند صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو استیفے کا مطالبہ ہے بہت ساری اور طریقے ہیں یہ مطالبہ کرنا ٹھیک ہے آپ پوزیشن کھاک ہوتا ہے کوئی گراؤنڈ بنانی پڑتی ہے کوئی لاجک ہوتا ہے کہ ملک میں آپ یہ ساری پارٹی ہیں تقریباً سیونٹی پرسنٹ آپ کہہ لیں کٹھی ہوئی ہیں کہ ایک سیٹ بھی نہیں ہے کہ آپ پانچ پانچ ہیں دس ہیں پندرہ ہیں لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ اس ملک میں کریسز کونسا ہے کونسا کریسز ہے جو صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے آئے کیا اس ملک کی اکانومی پہلے سے بہتر نہیں جا رہی انڈیکیٹر ٹھیک نہیں آ رہے کیا اس ملک میں گورننس سسٹم پہلے سے بہتر نہیں ہو رہی اب پیک اینڈ چوز جو وکٹمائزیشن کو ہو رہی ہے کوئی کس قسم کا نظام ایکاؤنٹیبیلٹی ایکاؤنٹیبیلٹی کے اوپر لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں ایکاؤنٹیبیلٹی اور لوگوں کو رگڑتا رہے کھاتا پیتا رہے اور چلا جائے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کوئی ایجنڈا نہیں ہے اس وقت ازادی مارچ کے پاس ایجنڈا کو جی اگر الیکشن ریفارمز چاہتے ہیں تو بتائیں کہ جی الیکشن ڈرکڈ ہوئے ہیں الیکشن میں داندلی ہوئی ہے جی ہم ریفارمز چاہتے ہیں یہ ہماری ریفارمز ہیں ان ریفارمز پر عمل کریں اگر یہ کہتے ہیں مہنگائی ہے ہر گورنمنٹ پر جب ترکیر کی جاتی ہے ساتھ حال دیا جاتا ہے خان صاحب نے درنا دیا تھا انہوں نے چار الکے کہا تھا اوپن کر دو صرف چار الکے کہا تھا آپ کوئی ہلکے اوپن کروانا چاہتے ہیں آپ ریفارمز چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں فلان الکوں میں داندلی ہوئی ہے اب کہنا پورے ملک میں داندلی ہوئی ہے تو پھر تو اپوزیشن بھی ان کا تو ایک ہی ایجنڈ ہے شاید ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ ان کا ایک ہی ایجنڈ ہے وہ کہہ رہی ہے جناب کہ جب تک ان کو نہیں ملے گا استیفہ عمران خان صاحب کا وہ نہیں جائیں گے رہنس صاحب وہ ان کا مطالبہ ہے یہ ایجنڈ ہے یہ وہ جانے اور ان کا ایجنڈ ہے یہ بلکل فرم قسم کا جو آگیا اس ٹینس آگیا کہ اس وقت تک نہیں اٹھیں گے دھنے سے میں آج شباز شریف صاحب کی میں نے سپیس سنی ہے شباز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میرا نام یہ رکھ دینا متقبر کون لوگ نہیں جانتا کہ میاں شباز شریف جنہا متقبر بندہ کون تھا اگلی کے اشارے سے جائیں بیروکریٹ سے پوچھیں جائیں ایم پی ایم اینے سے پوچھیں کہ میاں صاحب کیسے ملتے تھے لوگوں کو جو آج متقبر کہہ رہے ہیں لوگوں کہہ رہے ہیں اور کس طرح لوگ آن پی ایم اینے تو مل بھی نہیں سکتے تھے میاں صاحب کو گورننس کی بات کرتے ہیں تو گورننس صوبہ پنجاب کا آپ حال دیکھیں کہ کہاں کس طرح اوورڈرافٹنگ چھوڑ کے گئے ہیں لوگل گورنمنٹ سسٹم افیکٹیو لوگل گورنمنٹ سسٹم جو تھا جو مشرف دور میں تھا اس کے بعد ایک عام ڈمی سا سسٹم دیکھے گئے ہیں لوگل گورنمنٹ سسٹم ایریگیشن سسٹم تباہ پولیس سسٹم تباہ ایجوکیشن تباہ کون سا ایڈیل سسٹم یہ شباشی سب چھوڑ کے گئے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ آج میرے خیال میں چیزیں ہمیں ڈموکریسی کو آگے لے کے چلنا ہے اس جمہوریت کو آگے لے کے چلنا ہے اگر میں الیکشن آر جاؤں یا اپوزیشن میں ہوں تو میں کہوں کہ اپوزیشن جائے باہر میں پارلیمنٹ جائے باہر میں آئین نہیں ایسا نہیں ہے اور ساتھ ہی تنقید بھی کرتے ہیں اب آپ کو ہر دور میں حمید گل کی یاد آتی ہے آپ کو ہر دور میں جنرل جلانی کی یاد آتی ہے ان کو سونے نہیں دیتی وہ چیزیں جہاں ان کو اٹھا کے برانڈر سروڈ سے اٹھا کر انہوں نے عوضے دے دیئے تھے اب وہ دور گیا اب ہم سب کسی بھی صحیح میں ہم داخل ہو رہے ہیں لیکن اس کو کیا کریں گے اس سٹینس کو کیا کریں گے لیکن اس سٹینس سے انشاءاللہ ہم ڈائلاغ کر رہے ہیں ہم ڈائلاغ پہ بلیو رکھتے ہیں ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں مزاق رات کریں گے مولانا صاحب سے بھی کریں گے تمام اپوزیشن پارٹیوں سے بھی کریں گے ہماری کومیٹی ہے ان کی رابر کومیٹی سے مل رہی ہے جو ان کے مطالبات جو قانونی آئینی فریمورک میں ہوں گے وہ ضرور مانے جائیں گے اس کے اوپر ڈائلاغ ضرور ہوگا جب تک مجارٹی ہے اس وقت تک خان صاحب پرائمیسٹر رہے ہیں بجارٹی نہیں ہوگی دیکھیں یہ ان کا آئینی حاق ہے کوئی یہ کہے کہ آپ نو کانفیڈنس موشن لانا غیر آئینی ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے آپ یہ ان کا آئینی حاق ہے لے ہیں لے کسی کو اتراز نہیں ہے آپ کو نو کانفیڈنس موو بھی لانے چاہتے ہیں جی ابھی تک تو دیکھیں ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ٹوٹلی بنا ہے یعنی اس کی جو ابتدا ہوئی ہے ہمیں اس پہ کوئیسٹر مارک ہے ہم اس میں ریفارمز چاہتے ہیں ہمارے پاس الیکشن کا پروسیس جو ہے موجود ہے ہمارے پاس قوانین جو ہے آپ کو اس سے کوئی اتراز دی ہمیں جو اتراز ہوتا ہے اس کی پریکٹیکر بلیٹی پہ ہوتا ہے اس کی جو انتظامی امور ہے اس پہ امپلیمنٹیشن پہ ہے کہ امپلیمنٹیشن اس کی صحیح نہیں ہوئی اور اس کی ٹرانسپیرنسی پہ ہمارا کوئیسٹر مارک ہے ایک کاؤنٹیبیلیٹی میرے بھائی نے کہا ہم ایک کاؤنٹیبیلیٹی مانتے ہیں ہونا چاہیے لیکن پھر یہ ایک روس دا پارٹی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ایک کاؤنٹیبیلیٹی میں آپ صرف اپوزیشنز میں کی پارٹی سے ہی آپ ان کو ایک کاؤنٹیبل ٹہرائیں ایک چھوٹ سی بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ویلکم بیک جی شایدہ بی بی مجھے ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے آپ نے تو کہا جی کہ ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک استیفہ نہیں آئے گا امیدان خان صاحب کا آپ نے آج یہ نئی چیز یہ ہمارے شروع دن سے یہی تھا ہم آئی رہی تھے نگوشیٹنگ ٹیم تھی نگوشیٹنگ ٹیم کے سامنے یہ آپ نے ڈیمانڈ نہیں رکھی تھی نگوشیٹنگ جتنی ہوئی ہے وہ ہماری انتظامیہ سے ہم سگنیٹری ہیں ہم نے یہاں پہ وینیو کے حساب سے اور جو ریاستی ادار ہیں ان کو ہم نے یہ یقین دہائی نہیں کرائی ہے کہ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ حکومت کا مستفی ہونے کا ہے حکومت سے ہے انتظامیہ کے ساتھ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے یہاں پہ جو آپ کے میں question سمجھ رہے ہوں کہ جو حکومت وقت کے لوگ آ رہے ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے میں سمجھتی ہوں وہ اختیار رکھتے بھی نہیں ہمارا پہلے دن سے ان کے یہی مطالبہ ہے کہ آپ مستفی ہو جائیں اور برملا ہمارے لیڈر نے کل بھی کھایا تین دن کی مولد بھی دیا تو آپ مطلب صرف وہی پہ بیٹھے رہیں گے یا اس جو contract آپ نے یا جو جو آپ نے agreement sign کیا ہے with the with the اسلام آدمیسٹریشن اس کو follow کریں گے یا اس territory سے باہر بھی آئیں گے جی اب تک تو ہم follow کر رہے اور یہ قبل از وقت ہے کہ آئندہ آنے والا وقت کیا پوزیشن لے کے آتا ہے لیکن ابھی جو ہمارا مطالبہ ہے اور ہم اس پہ متحد ہیں تمام پوزیشن کہ یہ ہونا چاہیے اور ان کو surrender کرنا اور آپ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب جب تک آپ نہیں استیفہ ملے گا آپ لوگ یہی پر رہے ہیں جی بلکل اسلام آدمی بلکل ہمارا یہ plan بھی ہے so how do you work this thing out ہمارا کام ہے ان کو security دینا ہمارا کام ہے ان کو facilitate کرنا but this is a very political کام یہ کریں گے ہائی کورٹ کی judgment کے بعد سناریو change ہوگی سپریم کورٹ کی judgment کی وجہ سے ان کو ایک ground دیا گیا ہے justice فیضی صاحب نے جو فیضہ باد دھرنا کی جو فیصلے کے اندر جو انہوں نے پوری ایک ٹیو آرز بنا دی ہیں ہر جلسے جلوس کے پروسیشنز کے تو اب میرے خیال میں یہ بہت اچھی guidelines آگئی ہیں گورنمنٹ کو بھی implement اس کے اوپر کروانا آسانی رہے گی اور opposition کو بھی law abiding ہونا پڑے گا نا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جو ان کا مطالبہ ہے دیکھیں آپ ایک موقع پہ اڑے رہے ہیں استیفہ تو ٹھیک ہے آپ اپنی struggle کرتے رہے ہیں ہم اپنی کرتے رہیں گے یہ تو اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے عوام نے پانچ سال کے لیے vote دیئے اگر آپ کو آئینی طریقے سے majority آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ کا حق ہے ہم کون سے آپ کو روک رہے ہیں ہم اپنی آپ کا لڑائی لڑیں گے جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر لڑیں گے ہم تو نہیں چاہتے نا ہم لاکھیں اگر آپ کی کوشش کی جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے ان کے ساتھ جو الائز ہیں ان کی طرف سے تو you have no objection to that you'll fight it out نہیں نہیں دیکھیں ہم fight کریں گے you'll fight it out بالکل fight کریں گے بالکل fight کریں گے اوکے اوکے ان کے اپس میں دیکھیں جی یہ اس کے اوپر میں بیعث کروں میں کہوں کہ ان کے اپس میں نظریات نہیں ملتے آج دیکھیں آج جس طرح لیڈیز رپورٹر کو روکا گیا ان کو مولانا صاحب کے جلسے میں کہیں نی جی آپ رپورٹنگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہاں پہ ایک لیبرل جماعت people's party بھی بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ اے این پی لیبرل جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور نظریاتی کیسے سنکونائز کیسے کریں گے آپ لیبرل جماعتوں اور نظریات ان کے ایک دوسرے کے خلاف ہیں دیکھیں نظریہ ایک دوسرے سے لڑتا ہے نظریہ اس کی جنگ ہوتی ہے نظریہ نے prevail کرنا ہوتا ہے نظریہ نے فتح لینی ہوتی ہے نظریہ کوئی شکست ہوتی ہے یہاں میں ایک پوائنٹ بھی متفق کہیں گے ایک تو ہے corruption بجاؤں پہ متفق ہیں اچھا ایک کہتے ہیں جی عبران کھان اٹھاؤں پہ ہم متفق ہیں تو وہ اٹھانے کے ایک طریقہ کار ہے یا پانچ سال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا یا مجارٹی آپ کے پاس ہو اور کوئی طریقہ کار نہیں دوسرے دوسرے کتے چانسز ہیں انہار چینج یہ مجھے تو دو دو ٹاپک پہ یہ متفق نظر آئے عدیم صاحب نے کہا ہے کہ مختلف نظر آئے اس مجھے کے کوئی شک نہیں ہے کہ اس مارچ میں لیبرل پارٹیز بھی ہیں ہم جیسے ریلیجیس پارٹی بھی ہیں اس کے علاوہ سیکولر بھی ہیں رائٹ ٹرینٹ پارٹیز بھی ہیں تو یہ دس کریڈٹ گوز ٹو مولانا فضل الرحمن صاحب کہ باوجود کہ اتنے مختلف مختلف الخیال لوگوں کو ایک پیج پہ اکٹا کرنا اور اتنا منظم طریقے سے ایک مارچ اور اتنی ہیوج گیدرنگ کو بغیر کسی نقصان خدا نہ خواستہ کوئی بھی آپ دیکھیں کہ ہم پہلے بھی کہتے ہیں کسی قوم نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا کوئی ہم نے ریاست کو چیلنج نہیں کرنا ہمارا ایک موقف ہے ہمارا ایک مطالبہ ہے ہم اس کے لئے لے کے آ رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں اور آپ آپ نے پریکٹیکلی دیکھ لیے کہ سب کو یک جا کر کے لے کے آئے ہیں اس کے بعد دیکھیں نا اس کے علاوہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس رگڈ الیکشن کو نہیں مانتے تھے کہ یہ سیاس پورا سیسٹر تو ظاہر ہے مولانا قضل الرحمن صاحب نے 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 لیکن آپ کی الائیڈ پارٹیز جو ابھی آپ کے ساتھ ہیں وہ تو آئی بالکل جب اپوزیشن ملتی ہیں یہی تو بات ہوتی ہے کہ آج کس طرح متفق ہوئیں کچھ آپ نے ان کی سننی ہے کچھ ہماری سننی ہے لیکن پھر بھی وہ ایک فیصلے پہ تو آگئے سب یہ مانتے تو ہیں کہ حقیقت یہ اب عوام ہمارے ساتھ ہے وہ عوام کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں دیا ان کا ووٹ چوری ہے ہم تو سب سے پہلے ان کو اکاؤنٹیبل ٹہرا رہے ہیں تو ڈیڈ لائن دیں گے آپ ڈیڈ لائن تو دیکھیں اب وقت کے ساتھ ساتھ آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ابھی تین دین کی دی ہے اس کے بعد کیا سیچویشن آپ نے تین دن کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ تین دن کے اندر اندر استفاد نے بلکل ہم نے ہمارے قائد نے برملا یہ کہا ہے اور یہ رپورٹیٹ خبر ہے یہ آج کی نیوز کی بھی خبر بنی ہے نیوز پیپرز میں آگیا کھلا اور انہوں نے کل تو اس سے آگے پھر ہمیں کو مزید خبر دینا آپ اس کے آگے تو آپ دیکھتے ہو نا کہ اب کیا کل تک تو یہ بھی آپ دیکھیں رومرز تھی کہ اپوزیشن ٹوٹ پوٹ کا شکار کوئی نہیں آ رہا تو آپ دیکھ رہے ہیں کل بھی رات گئے تک میں نے ایک چاہر آکے تو یہ تو تکریریں کر کے چل رہے ہیں کہ وہ راستے کی رکاوٹیں یا ٹائم جو لگ رہا ہے اس کی وجہ سے دیر ہوئی ادروائز کوئی ملتوی نہیں ہوا وہی ہمارا پلان کے مطابق چل رہا ہے یہ کنٹیلو ہے یہ پروسس ہے یہ تحریک ہے یہ ایک دن دو دن کی نہیں ہے ایک تحریک کا آغاز ہے اور کبھی بھی جب تحریک شروع ہوتی ہے یہ تحریک صرف اکتار تک پہنچنے کی ہے یہ تحریک جو ہے اثر چھوڑ کے جاتی ہے اچھا تین دن کے بعد کیا ہوتی شایدہ بیوی تین دن کے بعد آپ کیا سٹینس ہے آپ کا ظاہر ہے اس کے بعد نیکس پلان پہ سوچا جائے گا وہ کیا ہے وہ تو اب قبل از وقت ہے کہ میں اب آپ کو ادھر ڈسکلوز کر دوں وہ سارے کارڈز نہیں کھ اپن کر رہی شایدہ بیویی لیکن میرے خیال میں تحریک اگر یہ ہو کہ صرف اقتدار میں آنے کے لیے تحریک یا جب تک آپ حکومت کا حصہ ہو جمہوریت ٹھیک سسٹم ٹھیک الیکشن ٹھیک کوئی دھاندری زیادہ الیکشن نہیں جب آپ آپ پوزیشن میں ہو جب آپ الیکشن ہار جائے اسمبلی سے باہر ہو تو پھر آپ کہیں کہ وہ کہہ رہی ہے ہم تو لیڈر اف دار اور میں سمجھتا ہوں جترے پرونے کا لیڈر ہے ہم تو دو میں ہم نے مجورٹی ہم نے سسٹی فوری نمبر اور ایم ایم ایلائنس اف دیفرن سکس ریلیجیس گروپ اور مولاد نے مجورٹ امان کیا one of the major component لیکن وہ الیکشن دو זار دو یاد رکھا جائے گا کیونکہ آپ نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے مشرف کو سپورٹ کیا تھا اپوزیشن میں رہتے ہوئے لف او کو سپورٹ کیا تھا ہم اس میں سیگنٹ کی تھے ہم نے کو نہیں سپورٹ ہم نے نہیں سپورٹ تا لیکن دن کے اندر ٹھیک ہو جائے گا آپ پرنڈی کا تریکہ سے سلسل لیں گے آپ کے چین رہیں ڈیالاغ کریں گے آپ ان کو باحفاظت آپ نے گھروں میں بیجیں گے انشاءاللہ باحفاظت ڈیالاغ کے ذریعے ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اور یہ چلے جائیں گے آپنا ڈیمانڈز ان کی جو ہوں گی جو پوری کرنے والی ہوں گی جو لیگل فریمور کے اندر ہوں گی جو کنسٹیوشن کے اندر ہوں گی وہ ہم پوری کرنے کی بھی کوشش کریں گے کسی کمیٹمنٹ کے طے آپ ان کو تین دن میں گھر بھیج دیں گے باحفاظت ہماری کمیٹمنٹ یہ ہوگی یہ کہتے ہیں ہمارے پاس حال ہے کہ الیکشن ریفارمز اگر کوئی ہلکے کھلوانا چاہتے ہیں الیکشن ریفارمز کے لیے ہم تیار ہیں یہ کہتے ہیں جی بہنگائی ہے ہم ایکنومک انڈیکیٹرز جو سامنے داخل ہیں جس شعبے میں یہ کہیں گے کہ اس شعبے کی وجہ سے بہنگائی ہے یہ شعبہ آپ ٹھیک کریں ٹیکس ریفارمز ٹھیک کریں ہم ان کی بات بانے کے لیے تیار ہیں اور عدلیہ کے معاملے میں جو یہ کہیں گے کہ جی رول آف لاز سے ہی نہیں ہے گورننس کی شو ہے ہم جنیشل سسٹم میں ریفارمز کے لیے تیار ہیں ہم نیب میں ریفارمز کے لیے تیار ہیں اکاونٹیبلیٹی میں ریفارمز کے لیے تیار ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں میں چھوڑوں گا کسی کو نہیں ابھی بھی کہتے ہیں وہ تو کلیر بات ہے آج بھی کہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایک اکاونٹیبلیٹی اپنی جگہ چاہتے ہیں وہ کہنے بولانا صاحب کو جتنی پروجیکشن جتنی ان کو مل رہی ہے انڈین ٹی وی چینلز پہ کشمیر کے ایشو کو تو آج انہوں نے دیکھو نا کل انہوں نے دھنا دیا کل کشمیر نے نوٹیفکیشن پر عمل درامت کروا دیا کل کا دن ہمیں اتجاج کرنا چاہیے تھا انٹرنیشنلی ہم کشمیر کاز کو جس طرح پچھلے ہم نے ایٹی نائن ڈیز سے اٹھایا ہوا ہے اسی طریقے سے ہم اسی پیس سے چلتے رہتے تو یہاں انہوں نے مولانا صاحب نے یہ دنہ دے دیا کل کسی کو کوئی پتہ نہیں کل داخل میں جمعوں میں کل کیا ہوا کل نیا گورنر وہاں لگ گیا ہے نئے انہوں نے اپنا تو کل میڈیا کیونکہ میڈیا یہاں دکھا رہا تھا چیزیں میڈیا یہاں دکھا رہا تھا پلٹیکل پارٹیز یہاں مصروف تھیں پارلیمنٹ انسیشن نہیں ہے تو یہ گورنمنٹ کا دیان یہ نقصان کشمیر کو یہ ہو رہا ہے نا کشمیر کاز کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کشمیر کاز کو نقصان پچھا رہا ہے پلکل نقصان پچھا رہا ہے ہم تو کہہ رہے ہیں ان کے آتے ہی پورے جتنے بھی ایشوز تھے اور جو پیرامیٹرز اب ان کے سیٹ کیے ہوئے تھے جو انہوں نے اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا تھا اب یہ خود دیکھ لیں خود اپنے اکاؤنٹی بیلیٹی پر سوچ لیں کہ کس طرح ہے خارجہ پولیسی کو آپ دیکھیں آپ کشمیر کا ایشو تو اٹھاتے ہیں رہداری آپ کول لیتے ہیں کردار پور کی وہ انڈیا سے آپ نہیں کر رہے ہیں مذاکرات کچھ تو آپ ان کو ٹاف ٹائم دیں ایک طرف وہاں پہ ہمارے لو سی پہ حملے ہو رہے ہیں دوسری طرف پائلٹ دو دنوں میں آپ اس کو ریلیس کرا دیتے ہیں آپ اپنا ایروگنٹ بیہیوئر تو پہلے ٹھیک کریں اپنے روئیوں میں تبدیلی تو لائیں کہ یہاں پہ ان ہاؤس کیا ہو رہا ہے خارجہ پولیسی تو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی صرف ایک تقریر کرنے سے آپ نہیں میں سمجھتی کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے آپ کو وہ پریکٹیکل سٹیپس بھی دیکھنے ہوں گے وہ شارٹ ٹرمز اور لانگ ٹرمز جو اوبجیکٹیوز ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے ملک پہ کیا اثر پڑ چھوٹا سا میرا سوال ہے اس کا اگر آپ جواب دے دیں میں پھر چند صاحب کچھوں گا وہ پہ اپنی انپور دے دیں مذاکرات کر کے آپ کو تین دن میں رخصت کرنے گے چند صاحب یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں مذاکرات اگر اسی ٹیم کو یہ وہ اختیار تو دیں کیا اختیار ہو ظاہر ہے جو وہ فیصلے ہمارے ساتھ کریں گے اور ہم اپنے مطالبات بنوائیں گے ان سے وہ تو ہو وہ تو آپ کا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ تین دن میں استیفہ دے دیں مران خان تو یہی تو ہم چاہتے ہیں وہ تو اپنے مطالبات ہو کر اوپر سے آپ اتنا ایچے سے پھر کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ تو پھر فیصلہ نہیں ہوتا اوپر سے کہہ رہی نہیں آپ ایروگنٹ بنتے ہیں اور اندر سے آپ لوگ خالی ہیں دیکھیں ہم تو ایروگنسی پہ بلیو نہیں کرتے ہیں ہم آجزی پہ امان رکھتے ہیں اور آجزی پہ میں سمیت ہونا چاہیے ایروگنسی انسان کے فیل سے نظر آتی ہے اور تاریخ میں دیکھا ہے کون ایروگنس ہے کس نے لوگ کو وکٹمائز کیا کس نے اس ملک کی عدلیہ کو پولٹی سائز کرنے کی کوشش کی اور اس کا فائدہ اٹھایا رہنہ صاحب ان چیزوں میں میں سمیت ہمیں آگے چلنا پڑے گا آگے دیکھنا پڑے گا اور رول آف لا سب مختصر یہ وہاں چند صاحب کہ تین دن میں تین دن میں آپ ان کو فارق کر دیں گے ہماری خواہش ہے کہ انشاءاللہ یہ محفوظ آپ نے گھروں میں جائیں ان کا اتجاج ریکارڈ ہو گیا ہے ان کا اتجاج ریکارڈ ہو گیا ہے دنیا نے دیکھ لیا ہے چلو یہ ڈیبیٹ ہم بعد میں کریں گے کہ کتنے لوگ یہ تھے یہ اکٹھے تھے یا نہیں تھے یہ آپ کوئسچن بعد میں یہ میڈیا اس کے اوپر انویسٹیگیٹک رپورٹنگ کرے گا ایجنسیز رپورٹ دیں گی لوگ اس کے اوپر فیصلہ کریں گے ڈسکیشن ہوگی پارلیمٹ کے اندر بھی ڈسکیشن ہوگی یہ ایک تاریخ میں ایک ازادی مارچ ایک لکھا جا چکا ہے اس کے کیا فائدہ ہوتے ہیں ملک کو کیا نقصان ہوا ہے ملک کو یہ آئندہ تو ہماری اچھی خواہشات ہیں انشاءاللہ تعالی پلٹیکل ڈائلاغ یہ اٹی میڈلی حال ہوتا ہے پولٹیکس میں ڈائلاغ انگیجمنٹ کے علاوہ نہیں پولٹیکس ہوتی ہٹ درمی سے پولٹیکس نہیں چلتی تو اپوزیشن میرا خیال ہے ہٹ درمی سے کام نہیں لے گی ڈائلاغ کی اوپر ہم یقین رکھتے ہیں آج کے لیے صرف اتنا ہی جی کل آٹھ بجے پھر حاضر ہوں گا تل دن رانہ مبشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ